اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِسْلِ مَا عُوْكِبْتُمْ بِهِ وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ مْخَيْرٌ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاسْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُفِيزَكِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ اِنَّ اللَّهَ مَا الَّذِينَ نَتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مَوْسِرُونَ اور اگر بدلالو تم میرے نبی فاقبوب مسلمہ اوکب تم تو پھر برابر ہو گیا جو تم عزاد یہ گئے ہو وَلَا اِنْ صَبَرْتُمْ اگر میرے نبی تم صبر کرو البتہ بہترین چیز جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے لیے ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ میرے نبی تیرا صبر نہیں اگر اللہ کے لیے ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ مُنْ پَرْغَمْ نَاکھا وَلَا تَقُفِيزَيْكِمْ مِمَّا يَمْقُرُونَ اپنے دل کو تنگ نہ کر جو وہ مگر کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَمَا الَّذِينَ اتَّقَوْا اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پریزگاری کرتے ہیں اور وہ لوگ ہیں حسان کرنے والے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیگ بلڑتا ہے سپاہی حضرات محضر سامین و سامیات عزیز طلباء اکرام ہر قسم کی حمد و سنا تعریف اور بڑائی کے لیک لاکھوں درون قرون درود السلام جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی ذات اکرامی کے لیے حضرات جو آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے خالقِ قینات نے اس آیتِ مبارکہ میں پیارے پیمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو دلاسہ دیتے ہوئے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ میرے نبی اگر اسلام کی بنیادوں میں آپ کے تچا اور بھائی اور دیگر عزیز و اقارت کا خون جو گرا ہے اگر آپ بدلہ لیں گے تو پھر عام انسان میں اور نبی میں فرق نہیں رہے گا ایک دنائے گا کہ پورا علاقہ یہ مسلمان ہو جائے گا آج کے قاتل ان میں سے بعض کل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگب صرف نوازے جائیں گے امامِ قینات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مزمہ چھوڑا ایک سال گزرنے کے بعد بدر کے مدان میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ و جبعین نے ایک ہزار کلشکر کا مقابلہ کیا مولا فرماتے ہیں میرے صحابہ کی جباد میں نے تمہاری بدر میں مدد کی تھی تم کمزور تھے اسلام کو ختم کرنے کے لئے قومِ کفار نے پورا زور لگایا دندہ گٹھا کیا کہ بدر کی شخص کا بدلہ لینا ہے وہ کافلہ جو غاز و غزوہِ بدر کا سبب بنا تھا وہ تجارتی سمان کو فرخت کر کر ایک جگہ پہ جمع کیا گیا پچاس ہزار جنار سے اسلاح خریدا گیا تین ہزار اوٹ جمع کیے گئے دو سو تیز رفتال گھوڑے کٹھے کیے گئے سات سو زرہ کا انتظام کیا گیا کہ اسلام کو ختم کر دیا جائے رسالتِ ماب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کو کچل دیا جائے ادھر کیا ہے رسالتِ ماب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حجرتوں کے مارے ہوئے کچھ غریب اور مسکین صحابہ تین شوراں کو مقرر کیا گیا وہ قوم کو جنگ پہ بھاریں تین بدبخت رسالتِ ماب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب حجو کرتے رہے حضرتِ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو جب ہی واضیِ مکہ میں بستے تھے خط لکھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹے بھتیجے اور نبی کفارِ مکہ نے تجھے ختم کرنے کے لیے تین ہزار اونٹ کا بدبست کیا ہے ابن عشان کے مطابق دو سا گھوڑے فتل باری نے لکھا علامہ ابن حضرتِ اسکالانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ سات سو زرہ کا انتظام کیا گیا وہ زرہ جس پہ نہ تیر اثر کرتا ہے نہ تلوار اثر کرتا ہے پاچھ شو میل کا لمبا سفر تہہ کرنے کے بعد کلوویٹر کاثر رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کواہ کی وسی میں پہنچا عرض کرتا ہے حضرت مجھے عباس نے بھیجا ہے فرمایا کیسے آئے ہو یہ خط لے کے آیا ہوں امامِ قینات نے مدینہ سے قاب بن عبی کو بلایا عبی بن قاب نبی کا گاری ہے عبی بن قاب آگئے فرمایا قاب بیٹے پڑھو یہ کیا لکھا ہوا ہے قاب عبی بن قاب خط بڑھتا ہے عرض کرتا ہے یا حضرت مکہ والوں نے اتنا بڑا سمان ہمیں تباہ کرنے کے لئے تیار کیا ہے فرمایا کوئی بات نہیں جنگ کی تیاری کرو امامِ قینات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعاتِ الامارے کے خطبہِ شاہ فرمایا خطبے میں جہاد کے مطلقِ شاہ فرمایا کہ ساتھیوں اسلام بجانے کے لئے ہم جانو نشاہ اپنے جانے کی قربانی دے گئے مدینہ میں پہرہ بٹھا دیا گیا اسلامی لشکر اسلامی فوجی مدینہ کا گھیرے ڈاگ کا گھیرہ ڈال کر مکہ سے آنے والے راستوں کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں ادھر امامِ قینات جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کا وقت ہے آرام کر رہے ہیں دروازے پر کچھ شباد آئی امامِ قینات بہر نکلے فرمایا کون ہو یا حضرت صاحب بن ماز ہوں فرمایا صاحب کیسے آئے ہو یہ جھڑکا سن کر بہر میں آیا تھا صاحب کہتا ہے یہ حضرت میں نے زرہ پہنے ہوئی ہے یہ زرہ کی کنیوں کی آواز تھی ہاتھ میں تلوار لیے یہ حضرت خطرہ ہے کہ یہ دشمن آپ کے گھر پہ حملہ نہ کر دے مقام کے ایک طرف سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہیں دوسری طرف حضرت عسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نہ کھڑے ہیں تین بہادر صاحبہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار جرنیل ہاتھ میں تلوار لیے پڑے ہیں نَحْلُ الَّذِينَ بَایَوْ مُحَمَّدًا عَلَلْ جِحَادِ مَا بَقِيْنَاهُ عَبَدًا قرآن نے اعلان کیا وَيْزْ غَدَوْتَا مِنْ اَحْلِكَا تُبُوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَ لِلْقِطَالِ وَاللَّهُ سُمِيُنْ عَلِيَ میرے نبی جب صبح کا سورج چروح ہو رہا تھا اور مومن جنگ کے لئے تیاری کر رہے تھے جگہ تلاش کر رہے تھے کہاں ہمارا آج غزوہ ہوگا عجیب سماح ہے امامِ قینات نے ایران کیا فرمایا کیا جنگ جو ہے وہ مدینہ شہر میں رہ کر لڑی جائے یہ بہر جا جائے اکثر جوان صحابہ کہتے ہیں حضرت مدان میں جا کے لڑک یہ کھر نہیں لڑے گئے امامِ قینات گھر گئے زرہ پہنے حضرت ابوبکر شدیق حضرت فاروقِ آزم رضی اللہ تعالی عنہ نے امامِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ امامِ بہنہ حضرت بحر تشریف لے آئے اعلان کر دیا کہ آؤ مدان کی طرف چلنا ہے اسلام کی ایک ہزار فوج جب مدینہ سے بہر لکھ لی تین سو منافقین واپس آگئے صرف سات سو صحابہ رہ گئے میرے آقا نے نظر ماری فرمائے عبداللہ بن عمر لبیق یا رسول اللہ تمہیں بچے ہو واپس سے لے جاؤ اسامہ لبیق یا ربی اللہ بیٹے ابھی عمر کم ہے واپس سے لے جاؤ اسامہ کو بلشکر سے نکال دیا گیا زید بن عرکم یا حضرت حضرت فرمائے بیٹے پیچھے جلے جاؤ سات صحابہ جن کی عمریں کم تھی انہیں واپس بیگ دیا گیا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ رافع ایک صحابی جی کہا یا حضرت بچہ تو ہے بڑا تیر انداز ہے یا حضرت میں نہیں جا سکتا میں تیر برساؤں گا فرمائے اچھا ٹھہر جاؤں باس عمرہ بن جدب رضی اللہ تعالی عنہ اکھڑے ہیں یا حضرت مجھے واپس کیوں میں جس سے مضبوط ہوں طاقت مند ہوں فرمائے بیٹے تو بچہ ہے اللہ تعالی عنہ سبرا کہتا ہے یا حضرت اسے میرے کشتی کروالو اگر اسے میں گرا دوں تو پھر میں جا ساتھ جاؤں گا اگر ماں گرا سکوں تو پلٹ جاؤں گا واپس امامِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ اسلام کے جہباز چھوٹے چھوٹے بچے رضوہِ عوض میں جانے کے لیے اتنی کوشش کر رہے ہیں ایک کی طرف دیکھا سب کھڑی ہے وہ اپنی ایڈیا اٹھایا کھڑا ہے کہیں میرا قد چھوٹا نہ رہ جائے مجھے یہ نہ کہہ دیں واپس چلا جاؤں گا امامِ قینات مسکرائے فرمائے سمرہ لڑے گا یا حضرت میں رافے سے لڑوں گا حوج کھڑی ہے نبی علیہ السلام کی ساتھ سو جرمہر صحابہ فرمائے نکر نکالو بہر دونوں کو امامِ قینات صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے رہے ہیں سمرہ اور رافے اپس میں کشتی لڑ رہے ہیں سمرہ نے رافے کو گرا دیا نارابلنگ کہتا ہے یا رسول اللہ اب تو میں جا سکتا ہوں فرمائے آ جاؤں ساتھ سو صحابہ امامِ قینات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نسار صحابہ لوگوں کون کہتا ہے یہ اندر سے اور تھے بہر سے اور تھے یہ تو جان نسار صحابہ ہے جو کہ مرنے کے لیے اتنے تیار ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے تو اللہ کہتا ہے جابر میں جاؤں گا جابر کہتا ہے بابا تم رہو میں جاؤں گا جابر میں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میرے باپ نے مجھے گھر چھوڑا اور میں غزوہ عوض میں اور میرے باپ میں گھر رہا اور میرے باپ جو ہے وہ غزوہ عوض میں آئے یہاں اور کفار مکہ کا حال کیا ہے پندرہ خوبصورت عورتیں زیور پہنے ہوئے ہاتھ میں دفت لے کر ترانے گاتی ہوئی آ رہی ہیں نہ ہنو بنی عبددار ہی ہم عبددار کی بیٹی ہیں اپنی حسن کی تعریف کرتی ہیں اور زنان سے جملہ جا رہی ہے اگر کامیاب ہو گئے تو کالینوں میں پڑی ہوئی تمہارا انتظار کریں گی اگر تم نکام رہے تو چوڑیاں تمہیں پہنا دی جائیں گی ترانہ گیت مرسیہ اور یہ میلہ شو یہ ڈانس کام کفار کا تھا مکہ کے کفار نے اسے اجاب کیا جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہ تھا پازے میں پہن کر ڈانس کرتی ہوئی خاتون اسلام کی شعر کا مزاک اڑا رہی ہیں اور قومِ کفار کو اسلام آدم کو ختم کرنے کے لیے اُبھا رہے ہیں مسلمانوں آج ہماری غیرت کا بھی جنازہ نکلا کیا ہمارا تعلق مدینہ میں رسنے والے سے ہے یا ہمارا تعلق ان بد وقتوں سے ہے جو کہہ رہی تیرانوں بننانوں بنیقتداری نامِ کہنا تنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت میں پڑاؤ کیا ادھر تین ہزار جوالوں کا لشکر ادھر سات سو مجاہدین کا لشکر ادھر سات سو چانباز ہیں ادھر تین ہزار اسلام کے حلاف قوت ہے امامِ کہنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطبہ دیا ادھر ادھر شہید کی روح پرواز کرتی ہے ادھر خالقِ کہنات اسے اس کے لئے جنت کا احتمام کر دیتے ہیں امامِ کہنات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بجمہ اللہ کے نبی نے سب بندی کروائی جنڈا مصد بن عمیر کے ہاتھ میں دیا بنی عوض کے سردار اپنی قوم کی سرداری کے لئے آگے بڑے امامِ کہنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاک کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لئے حضرتِ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ سعد بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ عسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدان بکھ رہے ہیں فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ گائیں ہیں انہیں زباہ کر دیا گیا ہے میری تلوار کا اگلا حصہ وہ تڑک چکا ہے میرا ہاتھ مضبوط زرہ میں ہے تعبیر بیان فرمائی فرمایا مضبوط زرہ اسلام کا قرآ مدینہ ہے تلوار کا ٹوٹنا میرے خاندان کے کچھ آدمیں آج شہید ہوں گے گائے کا زبا ہونا مسلمان آج کسرت سے شہید کیے جائیں گے اللہ سے مداد مانگیں ایک طرف اللہ کے ولی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں دوسری طرف کانے والیاں اپنا میلاش ہو کر رہی ہیں شراب پی کر کفار کی فوج ان کی طرف دیکھ رہی ہے وہ اپنے مقصود انداز میں کہا رہی ہیں ادھر قرآن کے کاری ادھر اسلام کے دشمن امام کینات نے ہاتھ تلوار کو برم کیا فرمایا کوئی جو میری تلوار کا حق ادا کرے ابو دجانہ کھڑے ہوئے تلوار پکڑی یا حضرت اس کا حق میں ادا کروں گا وصالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کے پچاس جوانوں کو ایک الگ کیا فرمایا یہ درہ اعود ہے یہاں سے حلنا نہیں ہم قدل کر دیے جائیں یا ہماری فتح ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہاتھ میں تلوارے ہیں عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی قیادت میں یہ ناجوان پڑے ہیں ادھر کفار مکہ سب پڑا کر مدار میں آئے تلہ بن نبی تلہ تلوار لیے مدار میں اترتا ہے ہاتھ میں جھنڈا ہے وصالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے جانباز حضرت صاحب بن نبی وقاس اسے واصل جہنم کرتے ہیں اب یہ وہ جھنڈا گرا نہیں اس کا چھوڑا بھائی پگڑتا ہے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے واصل جہنم کرتے ہیں اس سے چھوڑا وہی علم کام کر مدار میں آتا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے واصل جہنم کرتے ہیں کفار کے ساتھ بڑے بڑے جرمیل ایک ہی دفعہ اسلام کے جانبازوں نے ایک ہی دفعہ انہیں ختم کر کر دیا تین ہزار کے مقابلہ میں سات سو بہادر جن مدان عمل میں تھے پوری عرب پوچ تین ہزار جانباز جاتے ہوئے نظر آئے ایک صاحبی کہتا ہے وہ گانے والیاں ہاتھ میں دف لے کر دھولکیاں لے کر وہ گا رہی تھی اور دوڑتے ہوئے کفار کی فارس کو کہہ رہی تھی چونیاں پینڈوں کے دل جا رہے ہو اور اپنے مقصود انداز میں گانے گا رہی تھی جب کسرس سے کافر بھاگنے لگے پہ ایک صاحبی بیان کرتا ہے ہندہ کی پنڈیوں پر کپڑا نہیں تھا وہ اس کنان کی سربراہ تھی جاتی ہوئے نظر آ رہی تھی کہتی کہ آج بھی محمد نے ہمارے ساتھ بھیڑی کر دی ہے جیتی ہوئی جاند ایک غلطی سے ہار گئے کیوں ہارے مومن پہلے تو عقیدہ بنا رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا حق ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا حضرتِ عبداللہ بن جبیر کہتے رہے نبی کا آرڈر ہے درہ نہ چھوڑو مار کھا جاؤ گے صحابہ نے سستی کی کہتے ہیں کوئی بات نہیں اب تو بھاگ گئے ہیں اب کیا ہے غریمتیں کٹھی کرو کفار کا دوڑتا ہوا علشکر رک گیا حالد ابن ولید نے دیکھا جو بعد میں صیف من صیف اللہ کی لکب سے نوازے گئے کہتے ہیں میں نے سات بار اس درہ پر حملہ کیا ہے سات بار میں نکام رہا ہوں پتری کتنے بڑی فوج ہے جو درہ پر کھڑی ہے اب یہ درہ خالی ہو گیا ہے حملہ کر دو پچھے سے جب کفار کی فوج نے حملہ کیا آگے نکلنے کیلئے راستہ نہ رہا ہے ایک طرف تو پہاڑ کھڑا ہے اس پر چڑھائی بڑی مشکل ہے دوسری طرف مدینہ تر رسول ہے وہ درہ چھوڑا نہیں جا سکتا پچھے طرف سے عملہ ہے آگے مسلمان فوج کہیں جا نہیں سکتا اور عظیم نقصان اٹھانا پڑا کیوں صرف ایک امامِ قینات جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اہل حدیث کا مسئلہ کیا ہے اہل حدیث کی دعوت کیا ہے ہم کہتے ہیں دوستو پوری زندگی تجارت کا مسئلہ ہو وہ جنکلن کا مسئلہ ہو زندگی میں کوئی بھی کام ہو جس کام میں رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ نہیں کی جائے گی وہ کام کامیاب نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ جتنی بڑی نیکی کر لو نمازیں پڑھ لو تحجت ادا کر لو مار سارے کا سارا اڑا دو اگر امامِ قینات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کے مطابق رزق حلال نہیں ہے تو حج جیسی عظیم عظیم قربانی حج جیسی عظیم عبادت جس کے بارہ میں رسالتِ امام نے فرمایا جب آدمی حج کل کراتا ہے ایسے ہوتا جیسے ماں نے آج ہی جنا ہے وہ حج بھی بکار جاتا ہے کیونکہ امامِ قینات کا حکم نہیں مانا اس نے رزق حلال سے ہی حج نہیں کیا ایل عجیز کا قصور صرف یہ ہے ہم کہتے ہیں امامِ قینات کی بات کے علاوہ ہم کسی کی بات نہیں مانتے ہم اللہ کے نبی کے علاوہ ایک لاکھ چوتالیس ازار شہابہ ہم انہیں معصوم نہیں مانتے صحابی سے غلطی ہو سکتی ہے غلطی سے اگر کوئی پاک ذات ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جب زیون کا حقہ سحابی معصوم نہیں تو پھر تابع معصوم کیسے ہوسکتا ہے جب ہم صحابی کو معصوم نہیں مانتے تو مالک پیش کریں میں اسے امام مانتا ہوں امامِ شافری پیش کریں میں اسے امام مانتا ہوں امامِ ابی حریفہ پیش کریں میں اسے امام مانتا ہوں شبات رسالت امام جنبِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر مور نہیں ہے وہ کتنا بڑا مجدد ہو کہنے والا کتنا بڑا امام ہو کتنا بڑا ولی ہو ولی کامل ہو کوئی بزرگ ہو اس کی بزرگی کو مانتا ہوں امامت کو مانتا ہوں اس کی ونائے تسلیم کرتا ہوں لیکن اس کی بات نہیں مانتا اس لیے کہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے رہی بات یہ کہ کسی کے خلاف کیچڑو چھالنا یہ میرا مسلک نہیں میری دعوت نہیں میرا مسلک قرآن و سنت کا پابند ہے جس کا جی چاہے جو چاہے ایک بات ثابت کر دے کہ ان کی یہ بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہے اللہ کی نبی کا یہ حکم نہیں مانتے ہاتھ بھی جوڑیں گے معافی بھی مانگیں گے شکریہ بھی ادا کریں گے اور اس مسلح سے رجوع بھی کریں باقی اگر کوئی کہے کہ شیشے کے مکان پر میں بیٹھ کر کسی کے طرف پتھر پھینکنا بھئی آئی یہ نہیں ہو سکتا فکاہ حنفی پکی روٹی سے لے کر ہدایہ تک پڑی ہے اگر میرے اکابر کے بارے میں زبان کھولی گئی تو بتاؤں گا فکاہ حنفی میں کیا لکا ہے شامی کی بارتیں کیا ہیں ورنہ تم اپنا کام کر رہو اپنا کریں ہر بار چیلنج کیا ہے جی یہ حلالہ نہیں کرتے استغفراللہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لانت ہے حلالہ کرنے والے پر کرانے والے پر حدیث مشکات میں ہے اگر نہ ہو تھا ہماری صدا گولی عرض کر رہا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپے ہیں درہ نہ چھوڑو اگر درہ چھوڑو گے نقصان ہوگا ایک غلطی بر رضلت کا نکلا کہ امام کعنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا گیا امام کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ دات مبارک شہید ہو گئے امام کعنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک گڑھے میں گر گئے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا زرہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں زخم کر گئی تیرہ رہے ہیں حضرت طلع رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ہاتھ کرتے ہیں ہاتھ چھلی ہو جاتا ہے حسید بن حضیر اپنی کمر کر دیتے ہیں کمر چھلی ہو جاتی ہے امام کعنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خون امام کعنات کی چہرے سے نیسے جا رہا ہے صحابہ کی جماعت اپنے جسم چھلنے کر آ کر امام کعنات کی فاظت کر رہے ہیں مشہور ہوا کہ امام کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا صحابہ بھگدر مچ گئی کیا ہوا امام کعنات شہید ہو گئے ایک صحابی تلوار رکھ کر بیٹھا ہے قریب سے ایک امسحاری گزرا کیا ہے کیوں بیٹھا ہے کہتا ہے یار اللہ کے نبی فوت ہو مدہ جب اللہ کے نبی شہید ہوگا تو کیوں بیٹھا ہے تو بھی جان کی بازی لگا دے تلوار لیے مدان میں آگے اسلام کا علم اٹھانے والا مصحب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک بازو کٹ گیا تلوار دوسرے ہاتھ میں لی وہ بازو بھی کٹ گیا گرے جام شہاد نوش کر گئے اس سندان میں صاحب ربی رضی اللہ تعالیٰ نہ وہ بھی کٹے ستن کے قریب مسلمان صحابہ شہید ہو گئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو مدان میں ہے ویشی ایک چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ہے جب امام کانات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ ایک کافر پہ حملہ کرنے کے بعد پرکھنا لگے اس ظالم نے چھپ کر برچی کا بار کیا جو بعد مسلمان ہو گیا تھا برچی کا بار کیا جو ناف کے نیچے لگا ایک ہی دفعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے کوئی پتہ نہیں ویشی کہتا ہے بعض میں واقعہ بیان کرتا ہے کہتا ہے میں نے پورا نظمہ میں حصہ نہیں لیا میں ایسی چٹان کے اوٹ میں بیٹھا تھا میرا کسی کو پتہ نہیں میں کہاں بیٹھا اور آتی ہوئے میرے بار کا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتہ نہیں چلا کس طرف سے آ رہا حالات یہ ہو گئے جدر دیکھو صحابہ کی لاشیں نظر آئیں اور امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صاحب درماز حضرت طلحہ حضرت ابو بکر حضرت علی المرتضاء حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ صرف پندرہ صحابہ حضرت کے رتگرد کھڑے ہیں بکی سب صحابہ بدان کارزار میں زخمی ہوئے پڑے ہیں شہید ہو گیا اس انداز سے ظلم ہوا کہ ہندہ مدان میں آئی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چاکے کان کار دیے ناک کار دی یہاں پہ سبر نہیں کیا زبان مکال دی ابھی اس کا غصہ تھنڈا نہیں ہوا رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا پیٹ چاک کر دیا کلیجہ نکالا اور اسے چبانا شروع کر دیا اور کہتی ہے آج ہمارا دل تھنڈا ہو گیا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ مہد قومی فینہم لا یالگو اللہ ان کو حدیت دے دے یہ مجھے جانتے نہیں حادی اے کانات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مدینہ میں پہنچ گئی وہاں سے خاتون سید عیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ زہران رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابیات پانی کے مشکیزیں بھر کر لا رہی ہیں زخمیوں کے موں میں پانی دالا جا رہا ہے کافر ابو صفیان عوض پاٹ پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے اولوہ بل امام کانات نے فرمایا اس بروقت کو جواب دو اللہ آلہ وجل اللہ آلہ وجل وہ کہتا ہے حل فیکم محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا خموش رہو پھر کہتا ہے حل فیکم ابی بکر بن عبی قحافہ امام کانات نے فرمایا خموش رہو کہتا ہے حل فیکم عمر بن خطاب کیا تم میں عبو بکر ہے عمر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پھر جب جواب نہ آیا پھر کہتا ہے اولوہ بل اولوہ بل امام کانات نے فرمایا جواب دو اللہ جل وعلا نعم المولا و نعم النصیب حسبن اللہ نعم المولا و نعم النصیب حروف عظم نے فرمایا دشمن خدا اللہ کی نبی بھی تشریف فرما ہے ابو بکر بھی ہے میں بھی عمر بھو رہا ہوں مدان چھوڑ کر بھاگ گئے مرمان کانات نے فرمایا شہدات کو دیکھو سعید ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے ایک محاجر گزرا مرمانے لگے سعید ربی فرما جائے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے وہ کہتا ہے ذرک خیریت سے ہیں کہتا ہے کہتا ہے امام کانات کو میرا سلام کہہ دینا کہ ربی آپ کو سلام کہتا ہے یہ بات کہی اور جان داری در قلب پہ کے آگر ریکھا ایک اور انسان کا صدار پڑا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے میری قوم کو میرا سلام کہنا اور کہنا آخری تم تک امام کانات صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے امام کانات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشانی مبارک سے خون جا رہی ہے خون رک نہیں رہا سیدہ فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھال میں پانی لے کر آتی ہیں زخم کو دھوتی ہیں خون نہیں رک رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہم مہد قومی فینہم لا یعلمون اللہ انہیں جائد دے اتنا بھی بیان کرتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اللہ تباہ کر دے اس قوم کو بیٹی فاطمہ نہیں تباہی کی دعا نہ کر دے ایک کپڑا جلایا اس کی راہ زخم میں بھر دی خون رک گیا امام کعنا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاش کرو سچا حمزہ کا حال کیا ہے میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہیں اللہ کے نبی اہد کے شہداء کے مدان میں گئے دیکھا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیجہ چھلنی ہو چکا ہے ناک کار دی گئی ہے کان کار دیئے گئے ہیں چاہ کے جسم کے گوشت پوشت کو دیکھ کر فرمانے لگے اللہ اس کے بدلہ میں ستر کافروں کو جہنم رسید کروں گا دیکھا فرمایا میرا مصب نظر نہیں آ رہا مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناشے پہ گئے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے موں الٹے موں لیٹے ہوئے ہیں فرمایا اسے سیدھا کرو حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے میجت کو سیدھا کیا امام کینا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ریش داڑی مبارک سے مٹی کو صاف کیا فرمایا میرے صحابہ یہ وہ مصب ہے جو صبح لباس اور پہنتا شام کو اور پہنا کرتا تھا آج مٹی میں مٹی ہوا بڑا ہے فرمایا یہ میرے اسلام کا وہ جانباز ہے جو وادی وقہ سے جوتی نہیں حضرہ موز سے جوتی خرید کر پایا کرتا تھا یہ وہ جانباز ہے جس بزار سے گزرتا پتا دل جاتا کہ اس بزار سے خشبو آ رہی ہے کہ مصب بن حمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر گئے اور پھر اسے یہ وہ عزاز حاصل ہے کہ مدینہ الرسول میں سب سے پہلے مصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بحیثیت اسلام کے مبلغ اور قاری انہی کدامت سے عوص اور خضرز کے قبیلے سارے کے سارے مسلمان ہوئے اللہ نے زبان میں اس مجاہد کتنی تاثیر رکھی تھی کہ سعید اسد بن سعید بن زرارہ سعید بن مآد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن مآد نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ جاؤ اسد بن زرارہ کے پاس مکہ سے ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس کچھ پڑتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے اسے روکو اسے کو واپس سلا جاؤ بھائی لیٹ ہو گیا سعید بن مآد خود ہی آگئے بن افضرز کا سردار ہے ہاتھ میں تلوار لیے کہتا ہے قریشی بھائی شرافت یہی ہے کہ تو ہمارا علاقہ چھوڑ دے جس کے پاس تو جاتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے قرآن کا کاری کہتا ہے رک جاؤ بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں میری دعوت سنوے کہتا کیا ہوں مصد قرآن کی دعوت کرتا ہے ساتھ میں نماز اسی وقت مسلمان جاتا ہے اتنی بڑی تاثیر کا کاری ہے جس نے گھر بار ہر چیز اسلام کیلئے چھوڑی ایک دن اس میں وہ بھی آیا کہ جسم میں تاٹ پینے ہوئے مدینہ کے بدار میں جا رہا ہے امام کائنات نے فرمایا اس مجاہد کی طرف دیکھو کبھی ہلے پینا کرتا تھا آئی تاٹ پینے ہوئے رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موں کو صاف کیا فرمایا اٹھا لو اسے اسے اٹھا لیا گیا حضرت حمزہ کے پاس لٹا دیا گیا دور سے دیکھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آ رہی ہے فرمایا عبداللہ یا حضرت فرما روکو زبیر اپنی والتہ کو روک دو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ توڑ کر گئے فرمایا ما اللہ کے نبی کا آرڈر ہے تو اس کے مدان میں نہیں آسکتی اس نے کہا بیٹے زبیر جا کر پوچھو کیوں وجہ کیا ہے عرض کیا اللہ کے ربی نے فرمایا ہے چچا کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تم صبر نہیں کر سکو گی جس انداز سے چچا کو شہید کیا گیا ہے عرض کرتی ہے جاؤ میرے بھتیجے اور میرے سردار کو کہہ دو اسی حمزہ کی بہنوں بہن نہیں کروں گی وہاں بہلا نہیں کروں گی مجھے اپنے بھئیہ کی لاش دیکھنے دو مدینہ میں قرآن مجھ گیا چند میل پہ مدینہ ہے حمنا بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ عہد میں آئی صحابی آگے بڑھا فرمانے لگا حمنا تیرے مامو حمزہ شہید ہو چکے ہیں کہتے انہا لیلہ وینہا الہ راجعہ کہتے بی بی تیرے بھائی عبداللہ بن جاش بھی شاہم جاہ میں شاہت نوش کر گئے ہیں ارز کرتی ہے انہا لیلہ وینہا الہ راجعہ بتایا گیا کہ تیرہ شاہر مصحب بن عمیر بھی شاہ جاہ میں شاہت نوش کر گیا ہے فتل باری لکھا فبتا حمنا حمنا کی چیخ نکل گئی مصحب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا اس کو اپنے شاہر سے کتنا پیار ہے شاہر بھی مصحب بن عمیر ہے بی بی ہمنا بنت جاش ہے شاہر کی ماں سن کر پکھلا گئی بھائی اور ماموں کی بہت پہ انہا لیلہ وینہا الہ راجعہ اسی طرح ایک اور عورت آئی اسے کہا گیا رک جاؤ نیچے دیکھو یہ راش ترے بیٹے کی ہے کہ تیرہ انہا لیلہ وینہا الہ راجعہ آگے بڑی روک کر کہا گیا تیرا شاہر بھی جاہاں میں شاہر نوش کر گیا ہے کہتی ہے انہا لیلہ وینہا رہ راجعہ آگے چلی بتایا گیا تیرا بھائی اور تیرا باپ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے یہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے بتا گیا حضرت ٹھیک ہیں امام کعنات کو دیکھ کر فرما تیرے کل لو مصیبت حضرت آپ کو دیکھ کر تمام مصیبتیں بھول گئے یہ وزوہ عہد ہے ایک غلطی کی وجہ سے ستر صحابہ اور سب قرآن کے کاری صحابہ ایک طرح ساتھ میں نبی ربی کی لاش پڑی بھی ہے دوسری طرف حمزہ کا لاشہ ہے مصب بن عمر کا ہے اور انس بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ستر سے زیادہ زخم جسم پر لاش کے پہچان نہیں ہو رہی یہ کون جنگ جو بہادر مسلمان صحابی تھا جو جانش ہاتھ موش کر گیا ہے بتایا گیا پہچانو لاش پہچاننے کے لئے رکھنی گئی امام کعنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی آئی ہاتھ دیکھا فرماتی ہے اللہ کے نبی یہ تو میرے بھائی آنس ہیں یہ لاش میرے بھائی آنس بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ قبود جانہ شہید ہو چکا ہے حضرت قطعہ رضی اللہ تعالی عنہ دشمن کا تیر لگا آنکھ پہر آ گئی امام کعنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھ اپنے حتیلی پہ لیے کھڑا ہے یہ حضرت آنکھ زیہ ہو گئی امام کعنات نے آنکھ پکڑی اسی جگہ پہ رکھ دی وہ کہا کرتا تھا جو نظر اللہ نے اس آنکھ میں دی ہے وہ دوسری میں نہیں جو آنکھ جسم سے علیدہ ہو کر قطعہ کی حتیلی میں تھی آج وہاں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ٹھیک تھا کر نظر تیز ہو چکے امام کعنات نے شہداء کے جنازے پڑھائے جنازے پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا رفت کیا سواری پہ سوار ہیں حضرت سعید بن عز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت میری والدہ آ رہی ہے امام کعنات سعید بن ماز اپنے قبیلے کے سردار صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ سے اتر گئے فرمایا بی بی تیرا بیٹا سعید کا بھائی عمر وہ بھی شہید ہو چکا ہے انہا للہ و انہا علیہ راجعور اور فرمایا یہ سب کے سب جنت میں اکیلے نہیں اکٹھے پہنچ چکے ہیں سارے جنت میں آرام کر رہے ہیں عثمان نے کہا اللہ اللہ کے نبی آپ کو دیکھ کر بیٹے کا سب نمبر بھول گیا ہے لاشیں جب تلاش کی جا رہی تھی تو دیکھا ایک صحابی کی لاش مل رہی ہے فرمایا حمزلہ کی لاش دیکھو وہ نہیں مل رہی ہے دیکھا ستر سو صحابہ میں سے انہتر ہیں ایک حمزلہ نہیں اس کی بیوی بھی پاس کری ہے یا حضرت حمزلہ جہاد کے لیے آیا تھا آج صبح ہی آیا ہے فرمایا حمزلہ کو تو میں نے بھی دیکھا ہے وہ آیا تھا جلاش کرو حمزلہ کہاں گیا میرے اللہ میرے حمزلہ کی لاش کجھل گئی تھوڑی دیر کے بعد دیکھا لاش جو ہے زمین پہ آ چکی ہے صحابہ دوڑ کر گئے دیکھا تو حمزلہ اس کو فرشتوں نے غسل دے دیا تھا پانے جسم سے گر رہا تھا خاتون آئی کہتی ہے حضرت اس پہ غسل فرض تھا فرمایا حمزلہ کو کہ لا کلاشہ فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے غسل دینے کے بعد واپس دے گئے شکست آئی اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے قرآن نے کہا میرے نبی وین آ کب تم فآکبو پی مسل ما اوکب تم بھی میرے نبی اگر بدلان ہوگے چچا حمزلہ کا ستر مار دوگے تو پھر کیا ہوگا پھر تو تم نے بھی مار دیئے وَلَاَن صَبَرْتُمْ لَهُوَا خَيْرُمْ لِسَّابِرِينَ اگر صبر کرو گے تو صبر تمہارے لئے بہتر ہے امامِ قینات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبر کا مدارہ کیا ستر کو شہداء کو کفنا دیا گیا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ایک کفر میں جب اسے لپیٹا گیا کفر بھی پورا نہیں تھا پاؤں پے زخربوٹی ڈال دی گئی اس کے ساتھ عطلہ بن جاش جو حضرت حمزہ کے سکے بھانجے تھے ایک ہی کبر میں دفن کر دیا گیا اسی طرح حضرت مصب ان کو کفن دیا گیا وہ بھی کفن پورا نہیں تھا اسلام کی حالت تو یہ ہے کہ شہداء کو کفن دینے کے لئے بھی پورے کپڑے کا احتمام نہیں ان کے پاس ستنے کپڑے بھی نہیں ہیں کہ شہداء کو کفن دے دیا جائے کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ستر کبریں نہیں بڑھائی گئی بلکہ ایک ہے کبر میں دو دو تین تین کو تفن کر دیا گیا ہے کس کے لئے اللہ کی رضاق کے لئے عرض کر رہا تھا اسلام بڑا ہے قربانیوں سے قربانیوں سے اسلام کو ترقی ہوئی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں صحیح معنی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ رحمہ اجمعین کی رکش قدم پر چلنے کی تفیق دعا فرمائے حکول قولی حدہ وآخر دارم اللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کمات حب وطردہ اما آبادو فین خیر الحدیث اکداب اللہ فخیر الحدی حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فشل الامور مہدساتها وکل مہدسة بدع وکل بدعات زلالا وکل زلالة في النار اللہم نصر لسلام والمسلمین اللہم نصر من نصر دین محمد سلاس وجل منهم اللہم اخذو المنخذل دین محمد سلاس لا تجلنا منهم سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسل